بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین قرآن پاک کی وہ صورت جسے ایک بار پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے متراتف ہے اور جس کے پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث نمبر ڈبل ایٹھ سکس ون مسند احمد کی صحیح دیس ہے اور مسند احمد کی دیس ہے ڈبل ایٹھ فور ایٹھ یعنی یہ جو بات میں نے کیا اس میں لکھی ہویا ہے اور اس صورت کی جو فضیلت ہے وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں عقیدہ تحید مکمل وضاحت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ یعنی کچھ بھی اس میں بہام نہیں وہ بتایا گیا ہے ہر لحاظ ہی یعنی کہ واضح کر دیا گیا ہے آئیے ہم اس صورت کو صورت اخلاص کہتے ہیں اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرما دیجئے کل ہو اللہ احد فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتایا لوگوں کو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر یہ ہوا کہ جس شخص نے زبان و دل سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک جس جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے کوئی بھی آپ کو ایسا مسلمان نہیں ملے گا کوئی بھی ایسا کلمہ گو نہیں ملے گا کہ ماذا اللہ جو جسے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے کہ اللہ دو ہیں یا تین ہیں وہ یہ ہی کہے گا کہ خدا ایک ہی ہے اور پھر فرمایا اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے یعنی کائنات کے تمام ان نسانوں ہیوانوں جنات کے افعال اقوال و کردار اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو کم یا زیادہ نہیں کر سکے جتنا مرضی کو ایجادو کر لے طاقت کا مظاہرہ کر لے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں کوٹوکول نہ دے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں فرق پڑ جاتا ہے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دے دیا اسے ہم نے بھی پروٹوکول دینا ہے اس سینس میں یعنی کہ بے نیازی کو نہیں لینا یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی یعنی کہ تلق ہی کسی سے نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ساب سے زیادہ تلقات کی پرواہ کرنے والا یاد رکھو کے اللہ تعالیٰ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے اگر ہم اللہ کے بندو کو اللہ نے جو پروٹوکول دی ہے اس کو اکسیپٹ نہیں کرتے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں یعنی کہ آپ سے یہ کہوں کہ اللہ بھی محرود ہے اس کی یادت کرنی چاہیے تو آپ کہو گے ماذا اللہ یہ تو شرک ہے میں کہوں جی اللہ جب کھانا مانگے تو اللہ کو کھانا دینا چاہیے آپ کہو گے اللہ تو بے نیازی اللہ تو نہیں کھانا کھاتا تو یہ تو آپ شرک کر رہے ہو یا میں آپ سے یہ کہوں جی اللہ اپنے بندے سے پانی مانگتا ہے تو اللہ کو پانی دینا چاہیے آپ کہو گے کہ اللہ کو تو پیاس ہی نہیں لگتی یعنی آپ کو یہ باتیں کتنی موبہ لگیں گی اور آپ کو غصہ آئے گا آپ غصے سے آگ بگولہ ہو جاؤ گے اور اگر میں کہوں کہ یہ صحیح حدیث بخاری شریف کی جو ہے نا اس میں ملتا ہے تو پھر آپ کہو گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ شرک نہیں آئے تو آپ دیکھئے مسلم شریف کی صحیح حدیث نمبر ہے 6556 حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری یادت نہ کی وہ کہے گا یعنی شخص کہے گا میرے رب میں کیسے تیری یادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہیں ملوم نہ تھا کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا جو تو نے اس کی یادت نہ کی اگر تو اس کی یادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا الفاظ پر گھور کریں اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا وہ شخص کہے گا کہ میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے ملوم نہیں کہ میرے فلان بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے اسے کھانا نہ کھلایا اگر تو اس کو کھلا دیتا تو تمہیں وہ کھانا میرے پاس مل جاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ شخص کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلان بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لام یا لید اس کی یعنی کوئی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ کی اس نے کسی کو نہیں جنا جیسا آپ دیکھیں نا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ماذا اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یعنی اس کی اصلی ذات جو ہے اس کا صحیح جو وجود ہے اس میں سے کوئی نہیں نکلا اس کا کوئی بیٹا بھوٹا نہیں ابھی بھی آپ چیک کریں نا دنیا بار کے تمام مسلمان ہیں یہاں تاکہ کہ کوئی جاہل مسلمان بھی ہے کسی نبی یا کسی ولی کو ماذا اللہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتا جب کبھی بھی آپ دیکھیں عیسائی یہودی کبھی گر جاگار میں جائیں نا تو وہ کیسے دو نماز پاڑے ہوتے ہیں اے خدا وند کریم ماذا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ اللہ کہا کہ بکار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فرق کا پتا چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی بھی کبھی بھی مشرق نہیں ہو سکتا اچھا اسی طرح یعنی کہ آپ کبھی گور کریں وَلَمْ يُوْلَاد پہ وہ کسی کی اُوْلَاد نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں اور نہ اس کی کوئی کیا ماں اور یہی وہ رشتے ہیں کہ جو اللہ حسامد کے آگے آتے ہیں بینعازی کو توڑتے ہیں یہی رشتے ہیں بڑا بھی انصاف کرنا پڑے کہ جہاں آپ کے ایک لوتے بیٹے کا سر کلموں نہ ہو تو آپ جو ہے نا آپ کی بینعازی ٹوٹ جائے گی آپ تھوڑا سا جھوٹ سے کام لے لوگیں اللہ کا کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں اب آپ دیکھیں نا اس صورت میں کتنی واضح جو ہے نا مکمل تحید بیان کی گئی ہے آپ جہاں تحید ہوتی ہے پھر اُدھر شرک نہیں ہوتا اور تحید یہی ہے دن ہو تو رات نہیں ہوتی رات ہو تو دن کا وجود ختم ہو جاتا ہے بلکل جس نے یہ کہا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ ایک اللہ پہ آ گیا کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو ماز اللہ مشرق نہیں کہنا آپ پورا قرآن پاک کم تعلیہ کر لیں تمام حدیث کی کتب کو چھان ماریں آپ کو کلیر کٹ یہ بات ملے گی کہ مسلمان کسی بھی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کی بار اللہ علیہ وسلمان کے وقت میں تابعین کے وقت میں یا تابع تابعین کے وقت میں یہ پاک جو دور ہے اس میں یعنی کہ کسی بندہ مسلم یا اپنے کسی پیارے کی قبر پہ گیا ہو اس کو وہ سادیہ ہو حاضری دی ہو تو اس کو کسی نے مشرق کہا ہو کہیں بھی نہیں آپ کو یہ بلکل نہیں ملے گا ہاں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو خدا بنا لیا اللہ بنا لیا اللہ کا بیٹا بنا لیا یا بت بنا کے تو ان سے کوئی خیر کی توقع رکھنا یا کسی نقصان کی بت بنا کے وہ بلا کیوں کہ بت انسان اپنے ہاتھ سے بناتا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحموں میں تصویر وہ بناتا اس سے مماس لاتا اس میں شراکت آتی ہے اور پھر یہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں جیسے عیسائیوں نے اپنے گر جاگروں میں تصویریں بنائی یہ توہین پاک ہستیوں کی یہ اللہ اللہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتا اور جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں نماز یہ وطفیہ لگا کے پہلے یہ علیدہ چیز نماز چونکہ یہ بسیکلی ایک دعا ہے عبادت کا بڑا سب سے اچھا انداز ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اس میں جو استعانت ہے نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کے جتنے بھی کلمات ہیں آپ دیکھیں وہ اللہ یا ربنا یا ربی ربنا ربنا سے شروع ہوتے ہیں تو رب صرف اللہ ہے یہاں سے یہ استعانت یعنی کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہو بلا اسباب کے یعنی اگر آپ یعنی کسی کے پاس جاتے ہو اس وجہ سے کہ وہ اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے تو جدر اللہ آگیا تو ہید آگئی ادھر شرق کا کیا ہو گیا ہاں بتوں سے اس طرح آپ کرتے ہو پورے قرآن پاک میں وہ شرق ہے شرق تو ہید اللہ نے کہا کہ بوت تمہارے نفع نقصان کے نئی مالک لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑی نہیں بھوت ہی زیادہ طاقت دی ہوئی ہے قرآن پاک میں ملتا وہ مردے زندہ کیا کرتے بڑے بڑے پرانے مردے زندہ کیا کرتے اب یہ آپ کو نور من نور اللہ کہتا ہے تو ماذ اللہ اپنی طرف سے اس کو شرق کہا جاتا ہے اب آپ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک پر گوھر کریں آپ یعنی کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ حدیث ہے سکس فائیو زیرو ٹو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی اللہ کا ولی کون ہے شریعت پہ جمل کرتا اور اللہ سے محبت کرتا اسے میری طرف سے جنگ ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل باتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا کہ کان بن جاتا ہوں چلو کان کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اب جس میں اللہ کی طاقت ہو جائے تو آپ اس کے سننے کو کس طرح ریفائن کروگے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کہتا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یعنی جس کو ویسے نہیں ہم پسند کرتے اس کا پاؤں با جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اب اسے آپ خود قیس کر لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استعانت ہے استعانت کی بھی ٹائپ س ہیں اس میں پکار کرنا اور دعا کرنا بلکل علیدہ علیدہ چیزیں ہیں تو اس میں کسی طرح کی بھی کوئی شراکت نہیں بلکہ یہ اہدن سرات المستقیم سرات اللہ زین انعامت علیہ ہم وہ ہے اگر آپ یہ رستے پر نہیں چلتے تو یہ ٹوٹل جس میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ کی کچھ طلب کی آپ کی ظاہری زندگی میں یا وسال کے بعد صحابہ کی بار علیہ مرزبان تاب انتبہ تاب انتہ کی بات کر رہا ہوں تو اس نے مانگا کچھ استعانت کی تو اس کو مشرق کہا گیا ہو ہاں یہ ہے استعانت علیہ چیز ہے عبادت علیہ چیز ہے عبادت اگر کوئی کسی کے لئے کرتا ہے نماز روز کا حج کسی کے لئے پڑتا ہے تو اس کو مشرق کہنا یا شرق سمجھا جا رہا ہے جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ کی بات ہوئی ہے وہاں بت مراد ہے بتوں سے اللہ سلام فرمایا کہ دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لئے میرے سما بنوں گا بات ہو رہی آگے ہے شرق اور میں تم پر گوار ہوں گا اور قسم اللہ کی دیکھیں قسم اللہ کی میں اس وقت میں اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں آپ یہ کنجیاں کس نے دی ہیں اللہ نے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے برگ زیدہ بندوں کو دینا ہے اللہ ہماری طرح کنجوس نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو بھی بیان کرنے لگیں تو ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم تو بڑی عبادت کرتے ہیں ایسے تو نہیں کام چلے گا یہ ہی بالکل شیطان کے ذہن میں آیا تھا جب سجدہ کرنے کے لئے سجدہ تظیمی کا کہا گیا تو میں تو اتنی دیر سے عبادت کر رہوں رب کفر ہے اور یاد رکھو کہ اللہ دینے والا اللہ نے ہوت زیادہ صلاحیتیں جو ہیں اپنے نیک بندوں کو دی ہوئی ہیں اللہ ہماری صحیح رحمہ فرمائے آمین جزاک اللہ